لیجے سنیئے منشی پریم چند کی لکھی اوپن نیاز غبن کے چوتیسویں بھاگ کا باچن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پولیس اسٹیشن کے دفتر میں اس سمیں ایک بڑی میز کے سامنے چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک دروغہ تھے گورے شوقین جن کی بڑی بڑی آنکھوں میں کوملتا کی جھلک تھی ان کی بغل میں نائب دروغہ تھے یہ سکھ تھے بہت ہی حسمک سجیوتہ کی پتلے گہوں ہاں رنگ سڈول سگٹھت شریر سر پر کیش تھے ہاتھ میں کڑا پر سگار سے پرہیز نہ کرتے تھے میز کی دوسری طرف انسپیکٹر اور ڈپٹی سپر انٹینڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے انسپیکٹر ادھیر ساولہ آدمی تھا کوڑی کی سی آنکھیں پھولے ہوئے گال اور ٹھگنا قد ڈپٹی سپر انٹینڈنٹ لمبا چھرہ را جوان تھا بہت ہی وچارشی لہر علپ بھاشی اس کی لمبی ناک اور مچھا مستق کلینتا کے ساکشی تھے ڈپٹی نے سگار کا کش لے کر کہا باہری گواہی سے کام نہیں چل سکے گا اس میں کسی کو اپروور بنانا ہوگا اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے انسپیکٹر نے دروغہ کی اوڑ دیکھ کر کہا ہم لوگوں نے کوئی بات اٹھا تو نہیں رکھی حلف سے کہتا ہوں سب ہی طرح کی لالچ دے کر ہار گئے سبوں نے ایسی گھٹ کر رکھی ہے کہ کوئی ٹوٹتا ہی نہیں ہم نے باہر کی گواہوں کو بھی آزمایا پر سب کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں ڈپٹی اس مارواری کو پھر آزما نہ ہوگا اس کے باپ کو بلا کر خوب دھمکائی ہے شاید اس کا کچھ دواو پڑے انسپیکٹر حلف سے کہتا ہوں آج صبح سے لوگ یہی کر رہے ہیں بیچارہ باپ لڑکے کے پیروں پر گرا پر لڑکا کسی طرح راضی نہیں ہوتا کچھ دیر تک چاروں آدمی بیچاروں میں مگن رہے انت میں ڈپٹی نے نراشا کے بھاؤ سے کہا مقدمہ نہیں چل سکتا مفت کا بدنامی ہوا انسپیکٹر ایک ہفتے کی محلہ طور لیچے شاید کوئی ٹوٹ جائے یہ نشہ کر کے دونوں آدمی یہاں سے روانہ ہوئے چھوٹے دروغہ بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے دروغہ جی نے حکم ہنگوایا کس ایسا ایک مسلمان سپاہی نے آ کر کہا دروغہ جی لائیے کچھ انام دلوائیے ایک ملجم کو شبہے پر گرفتار کیا ہے الہاباد کا رہنے والا ہے نام ہے رمانات پہلے نام اور سکونت دونوں غلط بتلائی تھی دیوی دین کھٹیگ جو نکڑ پر رہتا نہیں ہے اسی کے گھر ٹھہرا ہوا ہے ذرا ڈانٹ بتائیے گا تو سب کچھ اگل دے گا دروغہ دیوی دین وہی ہے نا جس کے دونوں لڑکے سپاہی جی ہاں وہی ہے اتنے میں رمانات بھی دروغہ کے سامنے حاضر کیا گیا دروغہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا مانو من میں اس کا ہلیہ ملا رہے ہو تب کٹھور درشتی سے دیکھ کر بولے اچھا یہ الہاباد کا رمانات ہے خوب ملے بھائی چھ مہینے سے پریشان کر رہے ہو کیسا صاف علیہ ہے کہ اندھا بھی پہچان لیں یہاں کب سے آئے ہو کونسٹیبل نے رمان کو پرامرش دیا سبحال سچ سچ کہہ دو تو تمہارے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے گی رمانے پرسنچت بننے کی چیشٹہ کر کے کہا اب تو آپ کے ہاتھ میں ہوں رعایت کیجئے سختی کیجئے الہاباد کی مینسپلیٹی میں نوکر تھا ہماکت کہیے یا بدنصیبی چنگی کے چار سو روپے مجھ سے خرچ ہو گئے میں وقت پر روپے جمع نہ کر سکا شرم کے مارے گھر کے آدمیوں سے کچھ نہ کہا نہیں تو اتنی روپے کا انتظام ہو جانا کوئی مشکل نہ تھا جب کچھ بس نہ چلا تو وہاں سے بھاگ کر یہاں چلا آیا اس میں ایک حرف بھی غلط نہیں ہے دروغہ نے غمبیر بھاو سے کہا معاملہ کچھ سنگین ہے کیا شراب کا چسکہ پڑ گیا تھا مجھ سے قسم لے لیجے جو کبھی شراب موہ سے لگائی ہو کونسٹیبلن ویروت کر کے کہا محبت کے بازار میں لٹ گئے ہوں گے حضور رمہ نے مسکرا کر کہا مجھ سے فاکے مستوں کا وہاں کہاں گزر دروغہ تو کیا جوہ کھیل ڈالا یا بیوی کے لیے زیور بنوا ڈالے رمہ جھیپ کر رہ گیا اپرادی مسکراہت اس کے مخبر رو پڑی دروغہ اچھی بات ہے تو میں بھی یہاں خاصے موٹی زیور مل جائیں گے اکہ ایک بوڑھا دیوی دین آ کر کھڑا ہو گیا دروغہ نے کٹھوڑ سور میں کہا کیا کام ہے یا دیوی حضور کو سلام کرنے چلا آیا ان بیچاری پر دیا کی نظر رہے حضور بیچاری بڑی سیدھے آدمی ہے دروغہ بچا سرکاری ملزم کو گھر میں چھپاتے ہو اس پر سفارش کرنے آئے ہو دیوی میں کیسے پارس کروں گا حضور دو کوڑی کا آدمی ہوں دروغہ جانتا ہے ان پر وارنٹ ہے سرکاری روپے غون کر گئے ہیں دیوی حضور بھول چک آدمی سے ہی تو ہوتی ہے جوانی کی عمر ہے ہی کھرچ ہو گئے ہوں گے یہ کہتے ہوئے دیوی دین نے پانچ گنیا کمر سے نکال کر میز پر رکھ دیں دروغہ نے تڑپ کر کہا یہ کیا ہے دیوی کچھ نہیں حضور کو پان کھانے کو دروغہ رشوت دینا چاہتا ہے کیوں کہو تو بچا اسی الزام میں بھیج دوں دیوی بھیج دیجئے سرکار گھر والی لکڑی کفن کی فکر سے چھوٹ جائے گی وہیں بیٹھا آپ کو دعا دوں گا دروغہ اب انہیں چھوڑانا ہے تو پچاس گنیاں لا کر سامنے رکھو جانتے ہو ان کی گرفتاری پر پانچ سو روپے کا انام ہے دیوی آپ لوگوں کے لئے اتنا انام حضور کیا ہے یہ غریب پردیسی آدمی ہے جب تک جیئیں گے آپ کو یاد کریں گے دروغہ بگ بگ مت کر یہاں دھرم کمانے نہیں آیا ہوں دیوی بہت تنگ ہے حضور دکانداری تو نام کی ہے کونسٹیبل بڑھیاں سے مانگ جا کے دیوی کمانے والا میں ہی ہوں بھئیہ لڑکوں کا حال جانتے ہی ہوں تن پیٹ کٹ کر کچھ روپے جمع کر رکھے ہیں سو ابھی ساتھوں دھام کیے چلا آتا ہوں بہت تنگ ہو گیا ہوں دروغہ تو اپنی گنیاں اٹھا لے اسے باہر نکال دو جی دیوی آپ کا حکم ہے تو لیجئے جاتا ہوں دھکے کیوں دلوائیے گا دروغہ کونسٹیبل سے انہیں حراست میں رکھو انشی سے کہو ان کا بیان لکھ لے دیوی دین کے ہوتھا اوش سے کانپ رہے تھے اس کے چہرے پر اتنی ویگرطہ رمانے کبھی نہیں دیکھی تھی جیسے کوئی چڑیا اپنے گھوسلے میں کوئے کو گھستے دیکھ کر ویہون ہو گئی ہو وہ ایک منٹ تک تھانے کے دوار پر کھڑا رہا پھر پیچھے پھیرا اور ایک سپاہی سے کچھ کہا تب لپکا ہوا سڑک تک چلا گیا مگر ایک ہی پل میں پھر لوٹا اور دروغہ سے بولا حضور دو گھنٹے کی محلت نہ دیجیگا رمہ ابھی وہیں کھڑا تھا اس کی امام تھا دیکھ کر رو پڑا بولا دادہ اب تمہ حیران نہ ہو میرے بھاگ میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہونے دو میرے پتا بھی یہاں ہوتے تو اس سے زیادہ اور کیا کرتے میں مرتے دھم تک تمہارا اپکار دیوی دین نے آنکھیں پہنچتے ہوئے کہا کیسی باتیں کرتے ہو بھئیہ جب روپے پر آئی تو دیوی دین پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہے اتنے روپے تو ایک ایک دن جوئے میں ہار جیت گیا ہوں ابھی گھر بیچ دو تو دس ہزار کی مالیت ہے کیسیر پر لات کر لے جاؤں گا دروغہ جی ابھی بھئیہ کو احراست میں نہ بھیجو میں روپے کی فکر کر کے تھوڑی دیر میں آتا ہوں دیوی دین چلا گیا تو دروغہ جی نے ساہر دائتہ سے بھرے ہوئے سور میں کہا ہے تو خرار مگر بڑا نیک تم نے اسے کونسی بوٹی سگاہ دی رمہ نے کہا غریبوں پر سب ہی کو رہم آتا ہے دروغہ نے مسکرا کر کہا پھلس کو چھوڑ کر اتنا اور کہیے مجھے تو یقین نہیں کہ پچاس گنیاں لاوے رمہ اگر لائے بھی تو اس سے اتنا بڑا تعویٰ نہیں دلانا چاہتا آپ مجھے شوق سے حراست میں لے لیں دروغہ مجھے پانچ کے بدلے ساڑھے چھے سو مل رہے ہیں کیوں چھوڑوں تمہاری گرفتاری کا انام میرے کسی دوسرے بھائی کو مل جائے تو کیا برائی ہے رمہ جب مجھے چکی پیس نہیں ہے تو جتنی جلد پیس لوں اتنا ہی اچھا میں نے سمجھا تھا میں پولیس کی نظروں سے بچ کر رہ سکتا ہوں اب معلوم ہوا کہ یہ بے کلی اور آٹھا پہر پکڑ لیے جانے کا خوف جیل سے کم جھان لے وہ نہیں دروغہ جی کو یہ کہے جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آگئی میز کے دراز سے ایک مثل نکالی اس کے پنی ادھر 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 اولٹے تب نہ مرتا سے بولے اگر میں کوئی ترقیب بتلا ہوں کہ دیوی دین کے روپے بھی بچ جائیں اور تمہارے اوپر بھی حرف نہ آئے تو کیسا رمہ نے آوشواس کے بھاو سے کہا ایسی کوئی ترقیب ہے مجھے تو آشا نہیں دروغہ عجی سائن کے سو کھیل ہیں اس کا انتظام میں کر سکتا ہوں آپ کو محض ایک مقدمے میں شہادت دینی پڑے گی رمہ جھوٹی شہادت ہوگی دروغہ نہیں بالکل سچی بس سمجھ لو کہ آدمی بن جاؤ گے مینیسپلٹی کے پنجے سے تو چھوٹ ہی جاؤ گے شاید سرکار پرورش بھی کرے یوں اگر چالان ہو گیا تو پانس سال سے کم کی سزا نہ ہوگی مان لو اس وقت دیوی تمہیں بچا بھی لے تو بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی زندگی خراب ہو جائے گی تم اپنا نفع نقصان خود سمجھ لو میں زبردستی نہیں کرتا دروغہ جی نے ڈکیتی کا برطانت کہہ سنایا رمہ ایسے کئی مقدمیں سماچار پتروں میں پڑھ چکا تھا سنشائے کے بھاو سے بولا تو مجھے مخبر بننا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ میں بھی ان ڈکیتیوں میں شریک تھا یہ تو جھوٹی شہادت ہوئی دروغہ معاملہ بالکل سچا ہے آپ بے گناہوں کو نہ فسائیں گے وہی لوگ جیل جائیں گے جنہیں جانا چاہیے پھر جھوٹ کہا رہا ڈاکوں کی ڈر سے یہاں کے لوگ شہادت دینے پر راضی نہیں ہوتے بس اور کوئی بات نہیں یہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا لیکن آپ کی زندگی بنی جا رہی ہے اس کی لحاظ سے تو اتنا جھوٹ کوئی چیز نہیں خوب سوچ لیجی شام تک جواب دیجئے گا رمہ کے من میں بات بیٹھ گئی اگر ایک بار جھوٹ بول کر وہ اپنے پچھلے کرموں کا پراشت کر سکے اور بھوش بھی صدھار لے تو پوچھنا ہی گیا جیل سے تو بچ جائے گا اس میں آگا پیچھا کی ضرورت ہی نہ تھی ہاں اس کا نشہ ہو جانا چاہیے کہ اس پر پھر مینسپلیٹی ابھیوگ نہ چلائے گی اور اسے کوئی اچھی جگہ مل جائے گی وہ جانتا تھا پولیس کو گرج ہے اور وہ میری کوئی واجف شرط اسویکار نہ کرے گی اس طرح بولا مانو اس کی آتما دھرم اور ادھرم کی سنکٹ میں پڑی ہوئی ہے مجھے یہی ڈر ہے کہ کہیں میری گواہی سے بے گناہ لوگ نہ پھس جائے دروغہ اس کا میں آپ کو اتمینان دلاتا ہوں رمہ لیکن کل کو مینسپلیٹی میری گردن نہ پے تو میں کیسے پکاروں گا دروغہ مجال ہے مینسپلیٹی چون کر سکے بوجداری کے مقدمے میں مدعی تو سرکار ہی ہوگی جب سرکار آپ کو معاف کر دے گی تو مقدمہ کیسے چلائے گی آپ کو تحریری معافی نامہ دے دیا جائے گا صحاب رمہ اور نوکری دروغہ وہ سرکار آپ انتظام کرے گی ایسے آدمیوں کو سرکار خود اپنا دوست بنائے رکھنا چاہتی ہے اگر آپ کی شہادت بڑھیا ہوئی اور اس فریق کی جرہوں کے جال سے آپ نکل گئے تو پھر آپ پارس ہو جائیں گے دروغہ نے اسی وقت موٹر منگوائی اور رمہ کو ساتھ لے کر ڈپٹی صاحب سے ملنے چل دیئے اتنی بڑی کارگزاری دکھانے میں ویلمب کیوں کرتے ڈپٹی سے یہ کانت میں خوب چیٹ اڑائی اس آدمی کو کیوں پتہ لگایا اس کی صورت دیکھتے ہی بھاپ گیا کہ مفرور ہے بس گرفتار ہی تو کر لیا بات سولہ ہوانے سچ نکلی نگاہ کہیں چوک سکتی حضور مجرم کی آنکھیں پہچانتا ہوں الہاباد کی مینسپلٹی کے روپے گون کر کے بھاگا ہے اس معاملے میں شہادت دینے کو تیار ہے آدمی پڑھا لکھا صورت کا شریف اور ذہین ہے ڈپٹی نے صندق دباؤ سے کہا ہاں آدمی تو ہوشیار معلوم ہوتا ہے مگر معافی نامہ لیے بغیر اسے ہمارا اعتبار نہ ہوگا کہیں اسے یہ شبہہ ہوا کہ ہم لوگ اس کے ساتھ کوئی چال چل رہے ہیں تو صاف نکل جائے گا ڈپٹی یہ تو ہوگا ہی گورمنٹ سے اس کے بارے میں باتچیت کرنا ہوگا آپ ٹیلی فون ملا کر الہاباد پولیس سے پوچھئے کس آدمی پر کیسا مقدمہ ہے یہ سب تو گورمنٹ کو بتانا ہوگا دروغہ جی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھی نمبر ملایا اور باتچیت شروع ہوئی ڈپٹی کیا بولا دروغہ کہتا ہے یہاں اس نام کے کسی آدمی پر مقدمہ نہیں ڈپٹی یہ کیسا ہے بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نے نام تو نہیں بدل دیا دروغہ کہتا ہے مینسپلٹی میں کسی نے روپے غبن نہیں کی کوئی معاملہ نہیں ہے ڈپٹی یہ تو بڑا تاجب کا بات ہے آدمی بولتا ہے ہم روپے لے کر بھاگا مینسپلٹی بولتا ہے کوئی روپے غبن نہیں کیا یہ آدمی پاگل تو نہیں ہے دروغہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی اگر کہہ دیں کہ تمہاری اوپر کوئی الزام نہیں ہے تو پھر اس کی گرد بھی نہ ملے گی اچھا مینسپلٹی کے دفتر سے پوچھیں دروغہ نے پھر نمبر ملایا سوال جواب ہونے لگا دروغہ آپ کے ہاں رمانات کوئی کلرک تھا جواب جی ہاں تھا دروغہ وہ کچھ روپے غبن کر کے بھاگا ہے جواب نہیں وہ گھر سے بھاگا ہے پر غبن نہیں کیا کیا وہ آپ کے ہاں ہے دروغہ جی ہاں ہم نے اسے گرفتار کیا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے روپے غبن کی بات کیا ہے جواب پولس تو لال بو جھکڑ ہے ذرا دماغ لڑائی ہے دروغہ یہاں تو عقل کام نہیں کرتی جواب یہی کیا کہیں بھی کام نہیں کرتی سنیے رمانات نے میزان لگانے میں غلطی کی ڈر کر بھاگا بات کو معلوم ہوا کہ تحبیل میں کوئی کمی نہ تھی آئی سمجھ میں بات ڈپٹی اب کیا کرنا ہوگا خان صاحب چڑیہ ہاتھ سے نکل گیا دروغہ نکل کیسے جائے گی حضور رمانات سے یہ بات کہی ہی کیوں جائے بس اسے کسی ایسے آدمی سے ملے نہ دیا جائے جو باہر کی خبریں پہنچا سکے گھر والوں کو اس کا پتہ اب لگ جاوے گا ہی کوئی نہ کوئی ضرور اس کی تلاش میں آوے گا کسی کو نہ آنے دے تحریر میں کوئی بات نہ لائی جائے زبانی اتمنان دلا دیا جائے کہہ دیا جائے کمیشنر صاحب کو معافی نامی کیلئے ریپورٹ کی گئی ہے انسپیکٹر صاحب سے بھی رائے لے لی جائے ادھر تو یہ لوگ سپر انٹینڈنٹ سے پرامرش کر رہے تھے ادھر ایک گھنٹے میں دیوی دین لوٹ کر تھانے آیا تو کونسٹیبل نے کہا دروغا جی تو صاحب کے پاس گئے دیوی دین نے گھبڑا کر کہا تو بابو جی کو حراست میں ڈال دیا کونسٹیبل نہیں انہیں بھی ساتھ لے گئے دیوی دین نے سر پیٹ کر کہا پولیس والوں کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہہ گیا کہ ایک گھنٹے میں روپے لے کر آتا ہوں مگر اتنا بھی سبر نہ ہوا سرکار سے پانچ سو ہی تو ملیں گے میں چھ سو دینے کو تیار ہوں ہاں سرکار میں کار گزاری ہو جائے گی اور کیا وہیں سے انہیں پراغ رات بھیج دیں گے اس سے بھینٹ بھی نہ ہو گی بڑھیا رو رو کر مر جائے گی یہ کہتا ہوا دیوی دین وہیں زمین پر بیٹھ گیا کونسٹیبل نے پوچھا تو یہاں کب تک بیٹھی رہو گئے دیوی دین نے مانو کوڑے کی کاٹ سے آتھ ہو کر کہا اب تو دروغہ جی سے دو دو باتیں کر کے ہی جاؤں گا چاہے جہل ہی جانا پڑے پر پھٹکار ہوں گا ضرور بری طرح پھٹکار ہوں گا آخر ان کے بھی تو بھال بچے ہوں گے کیا بھگوان کو ذرا بھی نہیں ڈرتے تم نے بابو جی کو جاتی بار دیکھا تھا بہت رنجیدہ تھی کونسٹیبل رنجیدہ تو نہیں تھے خاصی طرح ہس رہے تھے دونوں جنہیں موٹر میں بیٹھ کر گئے ہیں دیوی دین نے عوشواس کے بھاو سے کہا ہس کیا رہے ہوں گے بیچاری ہوں سے چاہے ہس لے دل تو روتا ہی ہوگا دیوی دین کو یہاں بیٹھے ایک گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کس ایسا جگوہاں کھڑی ہوئی دیوی دین کو دوار پر بیٹھے دیکھ کر بھولی تم یہاں کیا کرنے لگے بھائیہ کہاں ہیں دیوی دین نے مرماحت ہو کر کہا بھائیہ کو لے گئے سپر انٹینڈنٹ کے پاس نہ جانے بھیٹھ ہوتی ہے کہ اوپر ہی اوپر پراک راج بھیج دیے جاتے ہیں جگوہ دروغہ جی بھی بڑے وہ ہیں کہاں تو کہا تھا کہ اتنا لیں گے کہاں لے کر چل دی دیوی اسی لیے تو بیٹھا ہوں کہ آویں تو دو دو باتیں کر لو جگوہ ہاں بھٹکار نہ ضرور جو اپنی بات کا نہیں وہ اپنے باپ کا کیا ہوگا میں تو کھری کہوں گی میرا کیا کر لیں گے دیوی دکان پر کون ہے جگوہ بند کر آئی ہوں ابھی بیچارے نے کچھ کھایا بھی نہیں سویرے سے ویسے ہی ہے چولے میں جائے وہ تماسہ اسی کے ٹکٹ لینے تو جاتے تھے نہ گھر سے نکلتے تو کہے کوئی یہ بلا سر پڑتی دیوی جو ادھر ہی سے پراک بھیج دیا تو جگوہ تو چٹھی تو آوے گی ہی چل کر وہیں دیکھ آویں گے دیوی آنکھوں میں آنسو بھر کر سزا ہو جائے گی جگو روپے جمع کر دیں گے تب کہے کو ہوگی سرکار اپنے روپے ہی تو لے گی دیوی نہیں پگلی ایسا نہیں ہوتا شور مال لوٹا دے تو وہ چھوڑ تھوڑے ہی دیا جائے گا جگوہ نے پرستی تھی کی کٹھوڑتا انبھاو کر کے کہا دروغہ جی وہ ابھی بات بھی پوری نہ کرنے پائی تھی کہ دروغہ جی کی موٹر سامنے آ پہنچے انسپیکٹر صاحب بھی تھے رمائن دونوں کو دیکھتے ہی موٹر سے اتر کر آیا اور پرستن مک سے بولا تمہیں ہاں دیر سے بیٹھے ہو کیا دادا آو کمرے میں چلو امہ تم کب آئیں دروغہ جی نے ونوت کر کے کہا کہو چودری لائے روپے دیوی جب کہہ گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو آپ کے میری راہ دیکھ لینی چاہیے تھی چلی اپنے روپے لیجی دروغہ کھوڑ کر نکالے ہوں گے دیوی آپ کے اقبال سے ہزار پانچ سو ابھی اوپر ہی نکل سکتے ہیں زمین کھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی چلو بھئیہ بڑھیہ کب سے کھڑی ہے میں روپے چکا کر آتا ہوں یہ تو انسپیکٹر صاحب تھے نا پہلے اسی تھانے میں دروغہ تو بھائی اپنے روپے لے جا کر اسی ہانی میں رکھ دو افسروں کی صلاح ہوئی کہ انہیں چھوڑنا نہ چاہیے میرے بس کی بات نہیں انسپیکٹر صاحب تو پہلے ہی دفتر میں چلے گئے تھے یہ تینوں آدمی باتیں کرتے اس کے بگل والے کمرے میں چلے گئے دیوی دین نے دروغہ کی بات سنی تو اس کی بھائیں تھرچی ہو گئیں بولا دروغہ جی مردوں کی ایک بات ہوتی ہے میں تو یہی جانتا ہوں میں روپے آپ کے حکم سے لائے ہوں آپ کو اپنا کال پورا کرنا پڑے گا کہہ کے مکر جانا نیچوں کا کام ہے اتنے کٹھور شبد سن کر دروغہ جی کو بھننا جانا چاہیے تھا پر انہوں نے ذرا بھی برانا مانا ہستے ہوئے بولی پر ہمیں نے نہیں چھوڑ سکتے ایسے شکار روز نہیں ملتے کال کے پیچھے اپنی ترقی نہیں چھوڑ سکتا دروغہ کے ہسنے پر دیوی دین اور بھی تیز ہوا تو آپ نے کس موہ سے کہا تھا دروغہ کہا تو اسی موہ سے تھا لیکن موہ ہمیشہ ایک سا تو نہیں رہتا اسی موہ سے جسے گالی دیتا ہوں اس کی اسی موہ سے تعریف بھی کرتا ہوں دیوی تنکر یہ موچھے مڑوا ڈالیے دروغہ مجھے بڑی خوشی سے منظور ہے نیت تو میری پہلی ہی تھی پر شرم کے مارے نہ مڑواتا تھا تم نے دل مضبوط کر دیا دیوی ہسیے مت دروغہ جی آپ ہستے ہیں اور میرا خون جلا جاتا ہے مجھے چاہے جہل ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن میں کپتان صاحب سے ضرور کہہ دوں گا ہوں تو دو ٹکے کا آدمی پر آپ کے اقبال سے بڑے افسروں تک پہنچے دروغہ ارے یار تو کیسا چکوچ کپتان صاحب سے میری شکایت کر دوگے دیوی دین نے سمجھا ہے کہ دھمکی کارگر ہوئی اکڑ کر بولا آپ جب کسی کی نہیں سنتے بات کہہ کر مکڑ جاتے ہیں تو دوسرے بھی اپنی سی کریں گے میم صاحب تو روزی دکان پر آتی ہیں دروغہ کون دیوی اگر تم نے صاحب یا میم صاحب سے میری کچھ شکایت کی تو قسم کھا کر کہتا ہوں گھر کھدوا کر پھینک دوں گا دیوی جس دن میرا گھر کھدے گا اس دن یہ پگڑی اور چپراز بھی نہ رہے گی حضور دروغہ اچھا تو مارو ہاتھ پر ہاتھ ہماری تمہاری دو دو چوٹے ہو جائیں یہی صحیح دیوی پشتاؤں کی سرکار کہے دیتا ہوں پشتاؤں گے رمہ اب ضبط نہ کر سکا تماشا دیکھنے کے لئے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا کہتا ہاں مار کر بولا دادا دروغہ جی تمہیں چڑھا رہے ہیں ہم لوگوں میں ایسی سلائے ہو گئی ہے کہ میں بینا کچھ لیے دیے ہی چھوٹ جاؤں گا اوپر سے نوکری بھی مل جائے گی صاحب نے پکا وعدہ کیا ہے مجھے اب یہی رہنا ہوگا دیوی دین نے راستہ بھٹکے ہوئے آدمی کی بات کہا کیسی بات ہے بھئی کیا کہتے ہو کیا پولیس والوں کی چکمے میں آگئے اس میں کوئی نہ کوئی چال ضرور چھپی ہوگی رمہ نے اتمنان کے ساتھ کہا اور کوئی بات نہیں ایک مقدمے میں شہادت دینی پڑے گی دیوی دین نے سنشاہ سے سر ہلا کر کہا جھوٹا مقدمہ ہوگا رمہ نہیں دادا بلکل سچا معاملہ ہے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا ہے دیوی دین کی شنکہ نشانت بولا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھئی ذرا سوچ سمجھ کر کام کرنا اگر میری روپیوں کو ڈرتے ہو تو یہی سمجھ لو کہ دیوی دین نے اگر روپیوں کی پرواہ کی ہوتی تو آج لکھ پتی ہوتا انہی ہاتھوں سے سو سو روپے روز کمائے اور سب کسہ بڑھا دیئے کس مقدمے میں سہادت دینی ہے کچھ معلوم ہوا دروغہ جی نے رمہ کو جواب دینے کا افسر نہ دے کر کہا وہی ڈکہتیوں والا معاملہ ہے جس میں کئی غریب آدمیوں کی جان گئی تھی ان ڈاکوں نے صوبے بھر میں ہنگامہ مچا رکھا ہے ان کے ڈر کے مارے کوئی آدمی گواہی دینے پر راضی نہیں ہوتا دیوی دین نے اپیخشاہ کے بھاو سے کہا اچھا تو یہ مخبر بن گئے یہ بات ہے اس میں تو جو پولس سکھائے گی وہی تمہیں کرنا پڑے گا بھئیہ میں چھوٹی سمجھ کا آدمی ہوں ان باتوں کا مرم کیا جانوں پر مجھ سے مخبر بننے کو کہا جاتا تو میں نہ بنتا چاہے کوئی لاکھ روپے دیتا باہر کے آدمی کو کیا معلوم کون اپرادی ہے کون بے قصور ہے دو چار اپرادیوں کے ساتھ دو چار بے قصور ضروری ہوں گے دروغہ ہرگز نہیں جتنے آدمی پکڑے گئے ہیں سب ڈاکو ہیں دیوی یہ تو آپ کہتے ہیں نا ہمیں کیا معلوم دروغہ ہم لوگ بے گناہوں کو فسائیں گے ہی کیا یہ تو سوچو دیوی یہ سب بھکتے بیٹھاؤں دروغہ جی اس سے تو یہی اچھا ہے کہ آپ ان کا چالان کر دیں سال دو سال کا جہل ہی تو ہوگا ایک ادھرم کے دنڈے سے بچنے کے لیے بے گناہوں کا خون تو سر پر نہ چڑھے گا رما نے بھی روتا سے کہا میں نے خوب سوچ لیا ہے دادا سب کاغذ دیکھ لیے ہیں اس میں کوئی بے گناہ نہیں دیوی دین نے اداس ہو کر کہا ہوگا بھائی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے گھوم پڑا اپنے منو بھاووں کو اس سے اس پہشٹ روپ سے وہ پرکٹ نہ کر سکتا تھا ایک آئیک اسی ایک بات یاد آگئی مڑ کر بولا تمہیں کچھ روپے دیتا جاؤں رما نے کسی آ کر کہا کیا ضرورت ہے دروغہ آسی نے یہی رہنا پڑے گا دیوی دین نے کرکش سر میں کہا ہاں حضور اتنا جانتا ہوں ان کی دعوت ہوگی بنگلہ رہنے کو ملے گا نوکر ملیں گے موٹر ملے گی یہ سب جانتا ہوں کوئی باہر کا آدمی ان سے ملنے نہ پاوے گا نہ یہ اکیلی کہیں آ جا سکیں گے یہ سب دیکھ چکا ہوں یہ کہتا ہوا دیوی دین تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چل دیا مانو وہاں اس قدم گھٹ رہا ہو دروغہ نے اسے پکارا پر اس نے پھر کرنا دیکھا اس کے مکھ پر پرابوت ویدنا چھائی ہوئی تھی جگو نے پوچھا بھئیہ نہیں آ رہے ہیں دیوی دین نے سڑک کی اور تاکتے ہوئے کہا بھئیہ آپ نہیں آویں گے جب اپنے ہی اپنے نہ ہوئے تو بیگانے تو بیگانے ہیں ہی وہ چلا گیا بڑھیا بھی پیچھے پیچھے بن بناتی چلی ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھے اپنیاز غبن کے چوتیس میں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی